میں تو سمجھتا ہوں کہ نو مئی میں کمیشن کا کوئی تک نہیں بنتا ہے ہر چیز میڈیا پہ ہے عمران خان صاحب کے بیانات میڈیا پہ ہیں ان کے ورکروں کے جو ویڈیوز ہیں وہ میڈیا پہ ہیں ایونکہ عمران خان صاحب کا جو بان جاتا ان کا ویڈیو پہ ہے ان کے جو لیڈران ہیں ان کے جو پون کالے تھے وہ سارے آ چکے ہیں لیپ ہو چکے ہیں تو ہر چیز ہے لیکن بپرز محال اگر بن بھی جائے اور وہ کمیشن ایک رپورٹ بھی پیش کرے اور وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو تو اس کا کیا گرانٹی ہے کہ پی ٹی آئی اس کو مان لیں گے اس کا ٹریک ریکارڈ تو آپ دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے جب نیشنل اسیملی پہ حملہ کیا پی ٹی وی پہ حملہ کیا اگر ان میں اس کو سزائیں مل جاتے تو نائنمائی کا واقعہ نہیں ہو جاتا اگر یہ پیزابات درنہ جو تھا اگر اس کا صحیح تحقیقات ہو جاتا اور اس کی مجرموں کو سزا مل جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ نو مائی کا واقعہ نہیں ہو جاتا اب میں داویل سے کہتا ہوں کہ اگر نو مائی کے جو مجرمانے وہ بچ گئی اور میں یہ ایک طبقے کا بات نہیں کر رہا ہوں جو ایک طبقہ پکڑا ہے جس کے ویڈیوز ہیں اور جس کے پون کارل ٹیپ ہوئے اور جلو میں میں ان کا بات نہیں کر رہا ہوں یہ بیچارے تو مہرے ہیں ان کو تو استعمال کیا گیا جس طرح کی تالیبان یا آسکریت پسند کسی بچے کو اٹھاتے ہیں ان کے ذہن سازی کرتے ہیں اور اس کے جیکٹ پہنا کے ان سے خودکرش دماغہ کراتے ہیں ان لوگوں کا حصیت تو ان سے زیادہ نہیں ہے میں ان لوگوں کا کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے ان لوگوں سے یہ کام کروایا ان میں کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا پریس کانپرنس کر کے ان لوگوں کو چھوڑا گیا اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آج وہ اسیملیوں میں ہے جس میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کے پیکے میں اگر کسی کا سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوشن تھا تو وہ گنڈاپور صاحب تھا جو آج کل پختنخواہ کا چیپ منسٹر ہے تو اگر اتنی جرم کے باوجود کے ریاست پر حملہ کر کے شہادہ کے تصویروں کے بھی عزت کر کے شہادہ کے مجسموں کو توڑ کے ریڈیو پاکستان کو جلا کے کسی کو نہیں پتا کہ یہ لوگ جو بیچتے تھے ان کے لیے گاڑیا گنڈاپور صاحب کرتے تھے ان کا خرچ وہ دیتے تھے ان کو اسلحہ وہ پرام کرتے تھے یہ لوگ جو اس میں ورکر کم اور کرایا کے لوگ زیادہ تھے تو چٹان صاحب اس کی وجہ کیا ہے کون ہیں جس کی وجہ سے یہ جو کاروائیاں ہیں نو میئے کی وہ نہیں ہو پا رہی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ہر ادارے نے اپنے اندر سپایا نہیں کیا ہے ہر ادارہ جو ہے آپ اس میں تقسیم ہے آپ اگر ججوں کو دیکھے صرف سیاسدانوں میں تقسیم نہیں ہے کسی اسدانوں میں حکومت ہے اور اپوزیشن میں آپ یہ چیز ہر جگہ پون چکا ہے آپ جا کے عجلیہ کے ادارے کو دیکھے ایک تاثر آجاتا ہے کہ بھائی اس میں تو پیورٹیزم ہو رہا ہے یا اس میں گروپنگ ہو رہا ہے آپ جا کے میڈیا کو دیکھ لے یعنی صحابی دیکھ لے اور اس کا کہ یہ پلانا پارٹی کے ریپورٹس آتے ہیں کہ پلانا پارٹی کے صحابیوں کے ساتھ زیادت یہ ہو رہی ہے یعنی پیٹی آئی کے پیٹی آئی کے صحابیوں جو علاق کرتے ہیں اس کے لئے جو ریپورٹنگ کرتے ہیں صحابی تقسیم ہو گئے کہ یہ پیٹی آئی کے صحابی ہیں یہ مسلمی لیگنون کی صحابی ہے یہ ان پارٹی کے صحابی ہے ہم تو مجھے لگتا ہے بحیثیت بحیثیت قومی بلکل ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں یہ بھی ان چیز سے خالی نہیں ہے اس میں بھی آج بھی وہی لوگ موجود ہے جو عمران خان صاحب کو بچاتے ہیں میں کی بھی کیک آپ کو بتاؤ کہ ہم الیکشن کیسے آ رہی پیٹی اے کیسی جیتے وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ دوستان امیرک میچ کیل آ جاتا تھا کیسے ان کو جتوایا ان کے گھروں میں پولیس والے آ جاتے تھے چائی پیتے تھے کانک آتے تھے پھر کہتے تھے آپ ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے تھے کہ دیکھیں ظلم ہو رہا ہے چادر اور چاردیواری کو پامان کر دیا پولیس آیا اور اتنا ظلم کیا چار پانچ دن وہ سوشل میڈیا پہ چلاتے تھے پھر اس آدمی کو پکڑ کے جس طرح عمران خان کو جیل میں بکریوں کے رانے ملتے ہیں دیس کی گی ملتے ہیں جم بنا ہے اس طرح ان لوگوں کو سہولتی دیتے تھے ایک آفتہ سوشل میڈیا پہ وہ اپنا کمپین کرتے تھے ایک آفتے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے تھے ٹھیکے